السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قوت مدافعت کا کم ہو جانا اور کمزوری وقت سے پہلے آنا اور تھکان سی محسوس ہونا آپ کیا کریں گے اور آپ کو کونسا نسکہ گھر پر بنانا ہے اس طرح چلنے سے پہلے میری آپ سے کرک پیسٹ ہے کہ اگرچہ آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور اب تک کہ آپ نے اس کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو اس کی اپ ڈیٹ آپ کو فوری مل جائے تو آپ کو کرنا گیا ہے ویورز سب سے پہلے آپ اپنے پیٹ ساف کریں اگرچہ آپ کو پرانی قبضیت ہے اس کو ساف کرنے کی کوئی بھی چورن وگرہ رات میں سوتے سمیں لے لیا کریں اور یہ نسکہ ضرور بنائیں اور استعمال کریں نسکہ کونسا ہے سب سے پہلے آپ کو اس میں کتنے انگریڈینس لگیں گے وہ آپ کو بتا لیتا ہوں آپ کو اکر کرہا اچھی کولیٹی کا لینا ہے دس گرام یہ ایرانی ہو تو بہتر رہے گا کیونکہ یہ سٹرونگ بھی آتا ہے اور بہت ہی فائدے من ہوتا ہے تو اکر کرہا آپ نے لے لیا ہے دس گرام اس کے بعد میں آپ کو ادرک یعنی جس کو سوٹ کہتے ہیں سکھی بھی ادرک کو سوٹ کہتے ہیں جنجر کو جب سکا لیا جائے تو وہ سوٹ بن جاتی ہے یہ آپ کو لینا ہے پانچ گرام اس کے بعد میں پھر یہ آپ نے دونوں چیزیں آپ نے لے لی ہے اس کا صفوف بنا لیا تیسرا انگریڈین اس میں آپ کو لینا ہے جویتری آپ کو لینا ہے تین گرام اب یہ تینوں چیزوں کا آپ کو ایک دم صفوف تیار کرنا ہے آپ زیادہ کانٹڈی میں میں اس کا ڈبل ٹیبل کر کے آپ اس کی کانٹڈی بڑھا کر بنا سکتے ہیں میں آپ کو ایک پریکٹیکلز کیسا بنانا ہے اس کے حساب سے اس کی کم کانٹڈی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو بیرحال اس کا پورڈر بنا لے اور اس میں آپ کو اتنا شہد ملانا ہے تاکہ اس کا ایک مالٹ بن جائے میں ماجون سا بن جائے پیسٹ سا بن جائے اب یہ آپ کے پاس میں ایک دوت تیار ہو گئی اب اس کو استعمال آپ کیسے کریں گے تو آپ کو رات میں سونے سے دو گھنٹے پہلے یہ صرف پانچ گرام کھانا ہے اس پر ایک کوب آپ کو گرم دودھ پی لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ اس کا کیسا ریزلٹ دیکھتا ہے آپ خود کمنٹ کر کے مجھ کو بتائیں گے انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے دیسی نسخے کے ساتھ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ